قرآن میں ایک سجدہ ہے سور حج کے آخر میں آخری رکو میں وہاں حاشیب لکھا ہے اند شافعی اگر ہم اس آیت کو پڑھے ہیں نماز میں تو نماز میں سجدہ تلاوت اس جگہ ہمیں نہیں کرنا لیکن اگر نماز سے باہر کوئی اس آیت کو پڑھے تو بہتر ہے سجدہ تلاوت اس جگہ کر لینا کہ سجدہ تلاوت کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا تلاوت کے دوران بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں سجدے تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کھڑے سے سجدے میں آنا یہ مستحب ہے ضروری نہیں مستحب یہ ہے کہ قرآن شیفی ایک طرف الگ رکھ کر کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آئے یہ مستحب ہے ضروری نہیں اگر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر جائے تو بھی سجدہ ہو اور اللہ اکبر کہنا بھی ضروری نہیں یہ بھی سنت ہے سجدہ واجب ہے اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی یا کوئی تسبیح کہنا بھی ضروری نہیں سجدہ واجب ہے سجدہ کرو تو جیسے تکبیر سنت ہے تسبیح سنت ہے کھڑے سے سجدہ کرنا بھی مستحب ہے اصل فرض اور واجب سجدہ ہے وہ چاہے کھڑے ہو کر کرو چاہے بیٹھ کر کرو پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں سجدے ہے سر اٹھا لیا ہے سجدہ پورا ہو تو شروع میں تو کھڑے سے سجدہ کرنا مستحب ہے لیکن سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونا مستحب نہیں پس اگر کوئی بیٹھ کر کرنا چاہے بیٹھ کر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آخرت میں نیک مردوں کے لئے اللہ پاک کا ہوروں کا وعدہ ہے اس سلسلے میں اللہ پاک کا نیک عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دو ارشاد ہیں ایک ہے حور مقصورات فی الخیام ہوریں گھروں میں خیموں میں خیموں میں یعنی گھروں میں رکی ہوئی ہوں گی وہ گھروں سے نکل کر کے سیر سپاٹے نہیں کیا کریں گی ایک تو ہوروں کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ہوریں رکی ہوئی ہوں گی تو اگر ایک ہور کو دس مرد ملے ہیں تو وہ یہ گھر میں کیسے رکی ہوئی ہوگی سوچنے کی بات ہے اگر فرض کرو جیسے مرد کو ستر ہوریں ملیں گی تو اگر دنیا کی عورت کو ستر مرد ملیں گی تو وہ گھر میں رکی ہوئی کیسے ہوگی تو ہر ہر شہر کیا ہے اسے جانا ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے شہر زیادہ نہیں ہوں گے وہ ایک ہی کی ہوں گی اور اس کے گھر میں رکی ہوئی ہوں گی دوسرا ارشاد اللہ کا پاک ہے کہ عورتیں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت کی ہوریں ہوں لؤلؤ مقنون ہوں گی چھپا کر رکھا ہوا موٹی ہوں گی کسی کے پاس ہیرہ ہوتا ہے موٹی ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کتنے بقسوں کے اندر رکھتا ہے چور ڈاکو نظر نہ پڑ جائے چور ڈاکو گی تو بیویاں جنت میں چاہے دنیا کی عورتیں ہوں چاہے جنت کی ہوریں ہوں وہ چھپایا ہو چھپا کر رکھا ہوا موٹی ہوگا وہ وہاں بھی یقیمتی سامان ہوں گی یہ تو دنیا میں بے وقوف لوگ ہیں جو عورتوں کو سڑک پر لے آتے ہیں اور ڈاکووں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس ہیرے پر نظریں ڈالے یہ تو بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے جنت جو گناہ کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی عورتیں چھپایا ہوا موٹی ہوں گی حفاظت سے رکھا ہوا گھر میں موٹی ہوں گی موٹی دس آدمیوں میں مشترک نہیں ہوتا وہ ایک ہی کا ہوتا ہے لہٰذا عورتیں جنت اللہ پاک کا اشارت عورتوں کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ وہ خیموں میں رکھی ہوئی ہوں گی اور وہ چھپا کر رکھا ہوا موٹی ہوں گی اور تیسرا ارشاد اللہ کا آیا ہے قاسرات الطرف جنت کی عورتوں کی نگاہیں اپنے شوہروں پر رکھی ہوئی ہوں گی شوہر سے غیر کی طرف ان کی نگاہ اٹھے گی نہیں یہ اللہ پاک کے تین ارشاد آئے ہیں موسیقی